شادی بیا کی تمام تقریبات نہیں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے دولہا میاں کو ہر وقت ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حرکت وہ ضرور کریں گے تو ایسی ہی ایک ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کرتے ہیں ساتھ میں بیلیکن بھی پریس کرتے ہیں ہمارے فیس بک پیچھ کو بھی فالو گھر لیچے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو پر وقت مل سکیں تو یہ ایک شادی کا منصر ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں دلہن یہاں کھڑی ہے اتنے میں ایک تقریباً آدھا سا کنجر یا پورا کنجر کہلیں یہاں داخل ہوتا ہے اور اس کے کام ذرا آپ دیکھیں یہ ایک ہاتھ میں لوٹا اٹھائے اس لڑکی کو یہ گفٹ کے طور پر دے رہا ہے جو کہ دلہن ہے یہ اس گفٹ کو وصول کرتی ہے اور ہسی اس کی رک نہیں پاتی کتنے میں دوسرا وہاں سے حاضر ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک سائٹ پر ڈسک پکر دوسری سائٹ پر جھاڑو ہوتا ہے یہ بھی اسے گفٹ کے طور پر دیتا ہے اور اس سے فرمائش کی جاتی ہے کہ سرا جھاڑو لگا کے دکھائیے اور پھر دلہن جھاڑو بھی لگاتی ہے اور یہ ناچتا ہوا واپس نیچے ہوتا چھاتا ہے ایک اور وہاں پر اسی حجوم میں سے برامد ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں واشروم صاف کرنے والا برش ہوتا ہے یہ اس برش کو بھی اس دلہن کو گفٹ کرتا ہے اور اس کے بعد گویا ایک ہسی کا طوفان ہی چھوٹ جاتا ہے تو ایسے کمینے دوست کس کس کے ہیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اپنی شادی کا کوئی زبردستہ لمحہ بھی یا اپنی فرنڈشپ کا کوئی سب سے زبردست موقع ہر ویڈیوز پر واہ واہ کرنے والے تو سب ہی ہیں لیکن صاف سی بات یہ ہے کہ نہ تو سانگز پر ناچنا گانا اس طرح جائز ہے اور نہ ہی اسلام جس عورت کو آپ کا لباس کہتا ہے اسے اپنے دوستوں کے سامنے یا کیمراز کے سامنے بھی لباس کرنا ہی مراسب ہے خیر سب کچھ الگ میری آخری بات کو مہنی لازمی کیجئے گا ہم سب کی ہی اس میں بھلائی ہے اسلام کا یہی حق ہے سادہ سادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ میں بیلے گیم بھی بیس کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ